ایک اچھی خبر جو کہ آزمین حج سے متعلق ہے اور کیونکہ ہر سال اس سال سے یعنی کہ دوہزار انیس سے دو لاکھ پاکستانی آزمین حج سعودی عرب جاتے ہیں حج ادا کرنے کے لیے اور اس کے اخراجات جو ہے اس سال سے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تب سے اخراجات میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہم نے دیکھا دوہزار اٹھارہ میں جب حج کرایا گیا تھا تو اس وقت دو لاکھ پچاسی ہزار حج کے اخراجات تھے تاہم پاکستان تحریک انصاف کے حکومت جب سے آئی ان اخراجات کو ان کو مہنگا کیا گیا اور چار لاکھ چھتیس ہزار روپے فی حجی یا فی آزم سے درخواست وصول کی گئی اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو کئی دفعہ معلوم ہو چکی ہوگی کہ وہ مہنگی مہنگی کیوں ہوئے کیونکہ سعودی عرب میں ریحیشی مہنگی ہوئی وہاں پر کھانا مہنگا ہوا جیر جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ مہنگی ہوئی اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ ریال مہنگا ہوا تھا روپے کی قدر میں کمی آئی تھی اس وجہ سے ایک لاکھ اسی ہزار سے زائد زائد جو ہے وہ تقریبا جو حج ہے وہ تقریبا مہنگا ہوا تھا تو اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ وجہ بنے گا حج دو ہزار بیس حج دو ہزار اکیز اور حج دو ہزار بائیس کی سستہ ہونے کی ہمارے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ وزارت محضبی امور نے ایک پلان تیار کیا ہے اور وہ پلان یہ تیار کیا ہے ناظرین کہ امارتیں جو ہیں سعودی عرب میں بالخصوص مکہ میں امارتیں حج سیزن کے دن نہیں لی جائیں گی بلکہ حج سے پہلے تین سال کے لیے امارتیں لانگ ٹرم کے لیے وہ حاصل کی جائیں گی اتدائی طور پر یہ یہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ شیئر کیا گیا اور وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے یہ جا کے بریفنگ دی سیکٹری مذہبی امور نے بھی جا کے بریفنگ دی اور یہ کہا کہ ملیشہ ترکی اور کئی ایسے مسلمان ممالک ہیں جن کے لاکھوں کی تعداد میں جو آزمین ہیں وہ سعودی عرباتیں ہیں تو وہ تین سال یا چار سال یا پانچ سال کی لانگ ٹرم بیسس پر امارتیں حاصل کرتے ہیں جن کی وجہ سے جو سیزن کے قریب جب جاتے ہیں تو امارتیں جو مہنگی ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے حج مہنگا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ سیونگ کرتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان نے اس تجویز پر گرین سگنل بھی دیا ہے اور کافی خوشی کا اظہار کیا ہے اور وزارت مذہبی امور کو بالخصوص وزیر مذہبی امور کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ فوری طور پر اس کو جو ہے ایک تحریر شکل میں اس تجویز کو سامنے لائے جائے تاکہ اس کو کیابنٹ میں اس کو پیش کیا جا سکے اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے پیسی کس طرح خرچوں گے اس کی بھی جو فنانشل امپلیکیشنز ہیں وہ بھی تمام تر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ بتائی جائیں اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وزارت خزانہ جو ہے وہ تین سال کے اگر ایڈوانس جمع پیمنٹ کرائی جاتی ہے امارتوں کی تو وہ وزارت خزانہ دے گی اور جیسے ہی حاجی درخواستوں کی مد میں پیسے جمع کرائیں گے امارتوں کے کرائے کے مد میں تو اس سے وہ رقم جو ہے وزارت خزانہ کو دوبارہ واپس کر لی جائے گی یہ تجویز ناظرین بڑی اہم ہے اور اس پر وزارت مذہبی امور نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے جیسے ہی اس رمان سال یعنی دو ہزار انیس کا حج سیزن اختتام پذیر ہوگا لگوک ستمبر کے جو ہے وہ میڈ میں اسی مہینے کی میڈ میں یہ حج سیزن ختم ہو جائے گا تمام پاکستانی آزمین حج جب واپس آ جائیں گے اس کے بعد وزارت مذہبی امور پراپرلی اس پر کام کرے گی اور اپنی جو تجاویز ہیں وزارت مذہبی امور جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان کو بھی جوائے گا وزیراعظم آفیس کو بھی جوائے جائیں گی پھر کابینہ میں اس کی منظوری دی جائے گی ناظرین اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ لیکٹ سپوز اگر حج کے قریب جب ہم جب ہماری وزارتیں ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا وزارت مذہبی امور جب جاتی ہے وہاں پر امارتیں حاصل کرتی ہے جو جو امارت اس وقت دو ہزار ریال میں مل سکتی ہے وہ حج کے سیزن میں کم اچکم چار ہزار سے پانچ ہزار ریال میں ملتی ہے تو پاکستان اگر آؤٹ سیزن میں جا کر وہ امارتیں قرائے پر حاصل کرتا ہے اور اس کو عمرہ سیزن کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا ایون کے وہاں پر آؤٹ سورس بھی کیا جا سکتا ہے باقی عمرہ سیزن کے لئے امارتیں قرائے پر بھی پاکستانی آزمین کو دی جا سکتی ہیں تو یوں ساٹھ سے اسی ہزار روپے کی بچت ہوگی پاکستان کو اور جو حج ہے حج کی جو اخراجات ہیں وہ چار لاکھ چھتیس ہزار سے کم ہو کر چار تین لاکھ پچاس ہزار تین لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب قریب تک آ جائیں گے ناظرین یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے اور اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ستمبر کے آخر سے چلو ہو جائے گی اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلا حج دو ہزار دیس جو ہوگا وہ کافی حد تک سستہ ہوگا اس حد تک نہیں ہوگا جس طرح چار لاکھ چھتیس ہزار تھی لیکن چار لاکھ ساڑھے تین اور چار لاکھ کے درمیان رہنے کا امکان ہے جو کہ افورڈبل ہے ہم نے دیکھا جب یہ چار لاکھ چھتیس ہزار کی پالیسی کا اعلان کیا گیا تو کافی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا وزیراعظم حمران خان کو بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اور یہ کہا گیا کہ نئے پاکستان میں مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والی جماعت نے لوگوں سے حج چھین لیا ہے ان غریب لوگوں سے حج چھین لیا ہے جو ایک ایک روپیہ جمع کر کے حج کے لیے جمع کرتے ہیں لیکن حج اچانک جب مہنگا ہوا ہے تو ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی تو ناظرین یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ یہ خوش خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مشاہلہ نیسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ آدھر خدمت ہوں گے تب تک